مجھے یاد ہے 2004 میں میرا خیال ہے آپ کا انڈیا کا دورہ تھا سارک کے سلسلے میں میں بھی ساتھ تھا آپ ساتھ تھے اور آپ نے وہاں ایک تقریر کی تھی جو بہت اہم تقریر تھی جہاں آپ نے ایپی پی ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن پیس پائپ لائن میں نے اس کو نام دیا تھا پیس پائپ لائن آپ نے دو بڑی دلچسپ باتیں گئی تھی ایک سے میرا اتفاق تھا ایک سے نہیں تھا آج پھر میں اسی کی بات کرنا چاہیے آپ نے ایک بات تو بڑی زبردست کیا آپ نے کہا کہ یہ پائپ لائن بہت ضرور ہے ایک وقت تھا کہ صرف ہندوستان کی انرجی شورٹیج تھی مگر آپ کا خیال تھا اب ہماری بھی بنے گی اس لیے یہ ایک انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ بننا تھا ہمیں بھی ضرور ہے وہ صحیح نکلا وہ صحیح نکلا بالکل صحیح نکلا کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ گھر وہ پائپ لائن بن جاتی تو یہ جو آخر میں ہمارے جو پرابلمز ہوئے وہ نہ ہوتے چلیں دوسری بات آپ نے یہ کہی آپ نے کہا مگر اس کا تلق ٹریڈ کے ساتھ نہیں ہے آپ نے کہا یہ الگ پروجیکٹ ہے یہ ڈیپینڈنسیز کریئٹ ہونی چاہیے ہندوستان کو ہمارے ساتھ ہاتھ پہ لانا چاہیے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں ٹریڈ کرنے کے لیے وہ اس کا تلق کشمیر کے ساتھ ہے اور اور دوسرے ایشیوز کے ساتھ ہیں تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ صحیح پوزیشن لی تھی آپ نے اس وقت ایک کامپوزٹ ڈائلوگ شروع ہونے والا تھا بیک چینل آپ کی گورنمنٹ شروع کرنے والی تھی آؤٹ آف دا باکس تنکنگ کشمیر میں آپ کرنے والے تھے اور آج ہماری یہ جو حکومت ہے اس نے جا کے واشنگٹن میں بیٹھ کے ٹرانزٹ ٹریڈ کی بھی بات کی ہے ایم او یو بھی سائن کی ہے اور ٹریڈ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں اور آ میں نے یہ تقریر بالکل کی تھی اور منمون سنگھ صاحب کو میں نے پیش کش کی تھی کہ یہ پیس پائپ لائن ہم شروع کریں کیونکہ فوڈ سیکیورٹی وارٹر سیکیورٹی انجی سیکیورٹی یہ تین چیلنجز ہیں جن پہ آگے اگر آپ دیکھیں دنیا میں اور ہمارے خطے میں بھی بہت دنیا میں بھی یہ چیلنجز کریں گے اور ان کو عبور کرنا سالف کرنا اس سے پھر دنیا میں ترقی اور امن قائم ہوگا اس لیے میں نے یہ پروپوزل دی تھی اور اس پہ ظاہر ہے پیش رفت ہوئی مگر کافی فورسز تھی جو یہ نہیں چاہتی تھی کونسی فورسز تھی امریکہ امریکہ بلکل نہیں چاہتا تھا تو انڈیا کی کیا پوزیشن تھی اس وقت انڈیا داماڈول تھا کیونکہ وہ نیوکلیر ڈیل کر رہا تھا اور ہم سمجھ رہے ہیں دیکھیں ہمیشہ جب ایسی بات چیت ہو تو اپنے آپ کو دوسرے کی پوزیشن میں رکھ کے سوچنا چاہیے کہ اچھا ان کا کیا ریاکشن ہوگا تو ہماری انیلیسز جانے سے پہلے بھی یہ تھی کہ نیوکلیر ڈیل کیونکہ ہندوستان کی کوشش ہے اس کو کنکلوڈ کرنے کی تو وہ کسی اور چیز کو بیچ میں آنے نہیں دیں گے اب کیونکہ انیجی شورٹیج دونوں جگہ ہے تو شاید اب مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس میں پیش رفت ہوئی ہے موجودہ حکومت نے اس میں مگر ٹریڈ کے بارے میں مجھے بتایا ٹریڈ کا دوسرا جو ہے ہندوستان پاکستان کے ایک تو یہ کہ کومپوزیٹ ڈائلوگ شروع ہوا تھا باچپائی صاحب کے دمانے میں جی 99 آپ کو یاد ہے جو بس ڈپلومیسی جب سے شروع ہوا ہماری حکومت نے مگر کارگر کی وجہ سے وہ ڈی ریل ہو گئی جی مگر ہو گیا اور پھر اس گورنمنٹ میں وہ بیک چینل شروع ہو گیا تھا فارمل ان فارمل اس میں میں نہیں پڑھوں گی دہا 2004 میں بیک چینل شروع ہو گیا مگر آپ یہ دیکھیں کہ کومپوزیٹ ڈائلوگ دونوں ممالک میں بہت ضروری ہے اگر آپ فیوچر مستقبل دیکھیں ہندوستان اور پاکستان اگر امن سے رہ سکتے ہیں تو فائدہ کس کا ہوگا دونوں ممالک کے عوام کا دونوں جگہ غربت ہے دونوں جگہ لوگوں کو روزگار کی ضرورت ہے لوگ امن چاہتے ہیں اور یہ اس میں اب لیڈرشپ کی ضرورت ہے میری نظر میں جو کور ایشو ہے دونوں ممالک میں وہ کشمیر کا ایشو ہے اب ہندوستان تو کہتا ہے ٹیرورزم بھی کور ایشو ہے ہمارے لیے بھی تو اب کور ایشو نہیں من چکا ٹیرورزم بھی ایک ایشو ہے کشمیر بھی ایشو ہے دونوں کا آپ حل کریں تاکہ روٹ کاؤز دیکھیں ٹیرورزم is a symptom of some fundamental problem تو ٹیرورزم کی وجہ افغانستان یہ مجھے تجارت کی بتایا آپ کی objections کیا تھا ہمارا یہی تھا کہ دیکھیں کشمیر پہ ہم progress کریں اور تجارت کو ہم کھولتے گئے کافی اس میں expansion ہوئی اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے مگر یہ ہے کہ ہمیں کیونکہ dialogue نہیں ہو رہا تھا اور کشمیر پہ progress اس وقت نہیں ہو رہی تھی یہ ہم نے ایک incentive دیا تھا ان کو کہ آپ آئیں ہم تجارت بھی بڑھائیں گے پھر transit کی بات ہوگی اور ابھی تو مویو سائن ہوا ہے اب اس کو implementation میں وقت لگا ہے مگر کشمیر کا جو ایشو ہے پاکستان کے عوام کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہم کشمیر کے ایشو کو بھول جائیں اور باقی چیزیں کریں تو تھوڑا intendum میری جو تقریر تھی اگر آپ کو یاد ہوگا ہے intendum ہم نے ساری چیزیں کرنی گے یہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ دیکھئے اور linkages اور interdependencies ہونی چاہیے linkages ہونی چاہیے تاکہ یہ تقریر کافی تو اب یہ بتائیے آج کل کی جو صورتحال اب میں نے یہ جو ایم ایو کی آپ بات کریں میں نے اس کو نہ دیکھا ہے نہ پڑا ہے تو میں اس پہ کوئی specific comment نہیں دے سکتا بات trade کا ایک framework ہے transit trade ہاں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے direct ہو ابھی ان کی daily flights جا رہی ہیں ہندوستان سے افغانستان اس کے ساتھ اور بھی کوئی ٹیڑے مسئلے لگے ہوئے ہیں اور بھی issues ہیں مگر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ in principle آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہندوستان پاکستان کا اسی قسم کا دشمن ہے جیسے پہلے تھا یا اب کچھ سوچ میں ہماری سوچ میں ان کی سوچ میں ریجن کی سوچ میں کچھ تبدیلی آئی ہے جس کو اپنانا چاہیے یہ تو اب جو حکومت میں ہیں ان کو زیادہ بہتر پتا ہوں میری جو دور بیٹھ کے یہ لگ رہا ہے کہ سوچ سے زیادہ important یہ ہے کہ بہتر کیا ہے دونوں ممالک کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم امن قائم کریں ہم اپنے عوام کے میارے زندگی کو بہتر کریں ہم کشمیر کے مسئلے کو حل کریں اور کشمیر کا مسئلہ اسی وقت حال ہوگا جب وہ کشمیری عوام کے خواہشات اور امنگوں کے مطابق ہوگا اور اگر کشمیری عوام یہ چاہتی ہے آزادی چاہتی ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتی ہمیں کیا منظور ہونا چاہیے یہ جب وقت آئے گا یہ تو ایک پورا نہاچہ ہوگا جس پہ ایک کام ہوگا مگر جو بیک چینل جو بلومسی تھی اس میں تو یہی فیصلہ ہوا تھا وہ اب آزادی چاہتے ہیں ان کو maximum autonomy ملنی چاہیے آزادی کا تو فیصلہ نہیں ہوا تو یہ تھا کہ self governance مگر وہ تو اب academic ہو گیا وہ اسی چیز کو آگے بڑھا کے ختم نہیں کیا جا سکتا اتنی زبردست چیزیں آگے حکومت نے کی جنرل پرویز مشرف نے یہ فیصلے کیے کہ اس چیز کو آگے بڑھانا ہے اور اپنے پرانے جو positions ہیں ان کو برار رکھتے روے کشمیریوں کی حمایت کرنی ہے دیکھیں دونوں طرف سے give and take کرنا پڑے گا مگر basic principles بھی ہیں دونوں طرف ہمارا یہ ہے کہ کشمیری عوام کے مفادات کو ہم sacrifice نہیں کر سکیں گے اور انڈیا کو بھی یہ بتا چکے ہیں ہم لوگ کہ دیکھیں ہماری بھی کوئی principles ہیں جس پہ ہم نے تو کیا انڈیا ہمارا دشمن ہے یا صرف ایک خطرہ ہے انڈیا سے دشمن نہیں دیکھیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے انڈیا کے لیڈرز نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیں یہ guarantee کرے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی زرزمین ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہندوستان بھی ہمیں کہے کہ وہ یا ان کے کوئی ادارے پاکستان میں ایسی حرکات نہ کریں کیونکہ ہمیں شک ہے بلوچستان میں وہ بداخلت کر رہے ہیں اور اس کے فیکس تو دیکھیں کبھی مشکل سے ہی ملتے ہیں مگر اگر یہ پرسپشن ہے پاکستان کے عوام میں تو ہندوستان کو یہ ہمیں دکھانا چاہیے کہ وہ بھی نہیں کر رہے اور ہم بھی نہیں کریں گے میں نے کل جنرل پرویز مشرف سے ایک سوال پوچھا میں نے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے یا طالبان ہمارے دشمن ہیں تو انہوں نے کہا دیکھئے انڈیا سے ہمیشہ تھریٹ رہے گی کیونکہ وہ ان کی ملٹری کیپیبلیٹی پر ڈیبینٹ کرتے ہیں اگر ان کے پاس ہتھیار ہیں تو کسی وقت بھی ارادے بدل سکتے ہیں اسی لئے ہمارا نیوکلئر پروگرام ہے جو ڈیٹرینٹ ہے اور اس لئے ہم اپنے نیوکلئر پروگرام کو گھرے کامپروائز نہیں کریں گے پاکستان کو جو تھریٹ ہے وہ طالبان کی طرف سے ہے اس قسم کے لوگوں سے ہے جو ہماری کانسٹیوشن جو موری رواج اس کا بھی ایک روٹ کاؤز ہے اس کا طالبانائزیشن کا جو روٹ کاؤز ہے وہ کیوں ہو رہا ہے کیوں کہ افغانستان میں ایک فری فور آل ہے اور دوسرا یہ کہ وہاں پیرون ملک سے افواج آئی ہوئی ہیں اس کا ری ایکشن ہوتا ہے تو وہ فوج تو آئی ہے کیونکہ اس کو امریکہ کی اوپر طالبان کی طرف سے اور القاعدہ کی طرف سے اٹیک ہوا مگر اب وہ وہاں ہیں تو افغانستان کی تاریخ آپ دیکھیں کبھی بھی وہاں کسی نے اوکیوپائی نہیں کیا مگر ہمیں اس وقت تھریٹ کے ہاں سے کیونکہ وہ نیچے ساؤتھ آ رہا ہے جیسے جیسے وہاں پریشر پڑھ رہا ہے پاکستان میں بھی اس کا اثر آ رہا ہے اور ہمیں ظاہر ہے ہمیں اپنی ساورنٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور سیکیورٹی کو ہم کریں گے آپ کی بڑی مابستگی رہی ہے پاکستان سے آٹھ سال آپ نے پاکستان کی خدمت کی آپ پرائمیسٹر رہے ٹھیک ایک بیگ لے کے آئے تھے ایک بیگ لے کے چلے گئے مجھے بتائیں آگے پاکستان کے لیے آپ کیا کریں گے کیا آپ اپنے لیے کوئی سیاسی رول سمجھتے ہیں ہے ابھی آپ کے لیے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میں ہمیشہ سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں 30 سیکنڈ سر میں جہاں بھی تھا باہر تھا یا پاکستان میں تھا میں نے ہمیشہ ملک کی خدمت کی ہے اور ملک سے مجھے بڑا لگاؤ ہے پیار ہے کیونکہ یہ ہمارا ملک سیاسی رول ہے آپ کا دیکھیں جی سیاسی رول جو میں نے کرنا تھا کر لیا اور میری یہ میری یہ بڑی سٹرونگ کنوکشن ہے کہ آپ کو کوئی کرسی نہیں چاہیے ملک کی خدمت کرنے کے لیے آج بھی جہاں میں جاتا ہوں میں پاکستان کے لیے پاکستان کے برینڈ کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کی ایمج کو بہتر کرنے کے لیے میں کام کرتا رہتا ہوں اس لیے کہ دیکھیں ہماری ایمبسیز بھی ہیں ہمارے لیڈران بھی جاتے ہیں but as you know this is never enough جتنے لوگ کریں اس سے فائدہ ہوتا ہے اور اس سے بہتری ہوتا ہے Thank you شاکرددی صاحب Good luck Thank you very much پاکستان زندہ بھار